بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین لاکھ روپے محکمہ سب سیڑی دے گا جب گئے اس کی قیمت نو لاکھ ہے اور وہ سات لاکھ میں آپ کو یہ مشین جو سنگر روح ہے ایک کتار کٹے گی مکی کی اور اس کے ساتھ وہ چوپنگ بھی کرے گی یہ مشین بڑی پرانی ہے اور پانچ چھے لاکھ میں بہت سارے لوگوں نے لی اور جب اس کا حساب کیا تو اس زمانے میں جب ڈیزل سستا تھا اس وقت بھی یہ مہنگی پڑتی تھی اب تو ڈیزل وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت ہو چکی ہے اور پچھلے سال میں نے اس پہ ویڈیو ڈالی تھی جس کی وجہ سے یہ مشین دیکھ نہ سکی میک میں کو زلائی لیول پہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ کریں آپ لوگوں کو بتائیں تو انہوں نے کوشش کی جو زلائی آفیسر ہیں مگر لوگوں کا جو اب شوشل میڈیا سے ہر ایک آدمی کو علم ہو چکا ہے کہ کونسی بات فائدہ مند ہے اور کونسی بات میں کوئی اور چکر ہے سائلیج بنانے کے لیے جو پاکستانی مشین ہے وہ ساڑھے تین لاکھ رپے کی ہے اور جو پر اگر آپ لیدہ لے لیں جو کہ وہ بھی چھ سات لائمیں کاٹتی ہیں جو میں آپ کو ابھی ویڈیو میں شیئر کر رہا یہ دیکھیں یہ مشین ہے اور یہ پہلے ایک لاکھ پانچ ہزار کی تھی اب یہ ایک سال بار اس کی قیمت ایک لاکھ ہزار ہے اور یہ مکی بھی کاٹتی ہے نیپیئر گراس بھی کاٹتی ہے روڈ گراس لوسن برسین اور یہ ہر جو آدمی کی ضرورت ہے چوپر مشین اگر وہ علیہ دا تین لاکھ کی لے لے اور یہ ایک لاکھ بیس ہزار کی تو یہ سات لاکھ کی جو ایک لائن کاٹنے والی مشین ہے یہ تو مفت میں بھی کوئی دے دے تو اس کو بھی فائدہ نہیں اب ان میں آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے ہوتلوں میں سیمینار ہو رہے ہیں پنجاب کے سب ازلا میں اور وہ دبارہ سکیم لانچ کی گئی ہے بجائے کہ اس کو موڈیفائی کر کے چھوٹے فارمر کے لیے وہ چھوٹی مشینیں دے دیتے ہیں چارہ کاٹنے کی علیہ دا مشین ہے جو کہ پاکستان میں بنائی گئی ہے ورنہ تو یہ چارہ کاٹنے والی مشین ہی نو لاکھ کیا ہے اور اسی طرح یہ جو ترکی کی مشین ہے یہ جب پاکستانی اس سے بہتر بنا دی ہیں جو سب سیڈی ہوتی ہے وہ چھوٹے فارمر کے لیے ہوتی ہیں آپ پتہ نہیں یہ کوئی حدیث ہے یا کوئی اوپر سے آرڈر آ گیا ہے یہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ یہ بار بار وہی بات جو کہ پبلک اور عام لوگوں کے فائدے میں نہیں ہے اس پہ بھی یہ سیمینار کر کے آپ دیکھیں یہ ان کے خرچے دیکھیں یہ سارا گورنمنٹ جو اٹھاتی ہے خرچہ اور گورنمنٹ پہ جب اس طرح پیسے ضائع ہوں گے اور وہ کروڑوں روپے کے پروجیکٹ جو انہوں نے بنائے ہے جو چکر دیا ہے جو فنینس ڈپارٹمنٹ میں ایف ڈی میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ جناب انکلاب آ جائے گا یہ سائلج ہو جائے گی مشین اب وہ اس کا جو خرچ آپ دیکھیں اور وہ لوگوں نے دیئے ہیں شروع میں پانچ لاکھ کی اور انہوں نے پھر اس کو چارہ کاٹنے کی بجائے صرف وہ سائلج کی چوپر مشین کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ پھر چوپر مشین بھی بڑی چھوٹی ہے جو کہ ڈیڑھ دو لاکھ کی آ جاتے ہیں بہت چھوٹی سی مشین ہے جو ہیوی ڈیوٹی مشین ہے وہ آپ دیکھیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس پہ بیلٹ بھی ہے یہ اگر باہر سے مکوائیں گے تو اس کی قیمت نو لاکھ سے بھی زیادہ ہے اب یہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایک سبسیڈی ہوتی ہے اس میں اس طرح چکر دیا جاتا ہے دوگوں کو اور جو پریس میں بھی ریلیز کیا جاتا ہے اسی طرح شوشل میڈیا پہ انہوں نے جو ایک چینل ہے اس پہ ڈالی ہے تو وہ یہ مشین ہی نہیں یہ آپ دیکھیں یہ دوسری مشین ہے جو پاکستانی مشین جو کام جاب ہے اس کا وہ انہوں نے لگایا ہے آپ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ لوگوں کو یہ چکر دینے کا سارا ہے کہ جب عملی طور پر یہ جو مشین ہے وہ ٹھیک ہے میرا کوئی لائن سٹاک میک میں سے دشمنی نہیں نہ ہی میں جو ان کی مخالفت کر رہا ہے یہ بات اصولوں کی ہے جو چیز فیزیبل نہیں ہے آپ ٹھیک ہے سات لاکھ کی بھی دے دیں دس لاکھ کی دے دیں لیکن وہ مشین تو دیں جس میں فائدہ ہو اور عام آدمی کا فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب وہ چھوٹا چار پانچ جانور ہوگی اسی طرح یو ایس ایڈ اور دوسری جتنی بھی یہ پروجیکٹ بنے ہیں اس میں جو کروڑوں پتی ہیں ارپوں پتی وہ سکیمیں لے جاتے ہیں اور عام آدمی کو کچھ بھی نہیں ملتا بے تہاشہ سکیمیں جو آئی ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہیں عام لوگوں کا سرکاری محکموں پہ ان حرکتوں کی وجہ سے اعتبار ختم ہو چکا ہے اور لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیاری نہیں کیونکہ ان کو علم ہے کہ جو بھی سرکاری چکر ہوگا اس میں ان کو ہی نقصان ہوگا